عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج ہمارا لیکچر کا ٹاپک ہے تحریک علیگر کے اثرات تحریک علیگر کے برے سہیر کے پشندوں پر خاص طور پر مسلمانوں پر جو اثرات تھے آج ہم ان کو ڈیٹیل سے کریں گے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تحریک علیگر نے برے سہیر کے مسلمانوں کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ چھوڑا جس کی بہتری اور اصلاق کے لیے اس نے کوشش نہ کی ہو تو اصلاح معاشرہ اور معاشرت کے بنائدی مقاصد جو تھے وہ اس میں شامل تھے تو علیگر کے اثرات کا جو اجمالی جائزہ ہے وہ یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہے مغرب تعلیم کا فروغ اس تحریک کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں میں مغربی تعلیم کی ترفیج اور ان کی معاشرہ اور معاشرت کے زندگی کی اصلاح تھا تو سید احمد کی کوششوں سے تعلیم یافتہ مسلمان سرکاری ملازمت میں قبول کیا جانے لگے اور اس طرح ان کی دیرینہ مشکلات کا بہت حد تک ازالہ بھی ہونے لگا پھر ہے جی انگریزوں کے ساتھ مسالحت تو جنگی آزادی کے نتیجے میں مسلمانوں کی اخلاقی اور مالی حالت بری طرح متاثر ہوئی تھی انگریز جو تھے وہ بھی مسلمانوں کو جنگی آزادی کا ذمہ دار سہراتے تھے تو سر سید احمد خان نے صورتحال کا بڑے ٹھنڈے دماغ سے مقابلہ کیا اور انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو تعلقات کی بحالی کے لیے انہوں نے ایک رسالہ دکھا جسے کہتا ہے رسالہ اسباب بے وقاوت ہند تو انہوں نے بڑی جورت کا مظاہرہ کیا اور بہت بڑے لیڈر کا کردار ادا کیا اس طرح وہ اس میں کامجاب ہو گئے کہ انگریزوں کو سمجھا سکیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے بورے نہیں جتنے وہ سمجھتے ہیں اس کے بعد ہے مسلم اتحاق علی گرد کے طالب علم جو تھے وہ علم ان کے طالب علم جو تھے علاقائی طرح سب سے بالکل پاک تھے اور ان کے دل میں قومی صدمت کا جذبہ کٹ کٹ کر بھرا ہوا تھا تو برے سے یہ رکھا ہے کہ ہر ستہ کا مسلمان جو ہے علی گرد کے کالیج کو اپنا قومی سروائیات سبر کرتا تھا تو اس سے اتحاد و فکر و عمل سے مسلمانوں میں یہ جہتی جو ہے وہ پیدا ہوئی اتنا ذاتی کردار سازی بھی اس کے اثرات میں سے ایک ہے کہ علی گرد کے طالب علم جو تھے مسلمان طالبینوں خاص طور پر تو علی گرد کالیج نے ان طالبینوں کی کردار سازی پر بہت زیادہ زور دیا تو اس زمن میں حفظ مراتب اور رکھ رکھاؤں کا بڑا خیار رکھا جاتا تھا اور طلبہ کو منظم زندگی بسہر کرنے کے لیے آدھی بنایا جاتا تھا ان باتوں کا مسلمانوں پہ بڑا اثر پڑا اسی وجہ سے مسلمان طالبی اداروں میں نظمت سبس کے بارے میں علی گرد کی پیر بھی کی جانے لگی مسلمانوں کے تاکہ دیگر تعلیمی اداروں میں بھی علی گرد جو انسٹیٹوٹ تھا اس کی پیر بھی کی جانے لگی اس طرح جنید کی عادت تو مسلمان جو یہاں سے تعلیم حاصل کرتے تھے اس صدی کے دوسرے عشرے میں مسلمانوں کی جو سیاسی نکتہ نظر میں انقلابی تبدیلی رونما ہوئی اور وہ اسی قیادر کی مرہونے میں نہیں تھی اور تحریک پاکستان کے لئے جو قائدین ہیں وہ بھی علی گرد کے طلبہ جو تھے ان میں پیش پیئی تھے اور سرے بلکہ سرے فیرس تھے تو اس کا جدید کی عادت بھی فراہم کی اس تحریک میں ہے دین کا محدود تصور جب سید احمد خان نے اپنی تعلیمی تحریک شروع کی تو ان کا عظم یہ تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اور نیچرز ہیں جو ہے وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو گئی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہمارے سر پہ ہو گا لہذا انہوں نے دینیات کو ہر مسلمان طالب علم کے لئے لازمی قرار دیا نماز اور رضا کی پابندی پر سختی سے عمل کیا لیکن علی گرد دینی میدان میں بہت سے توقعات کو پورا نہ کر سکا یہ اس کی ایک خاملی تھی تو تحریک پاکستان کا کلب بنا دیا گیا اسی تحریک کے نتیجے میں پاکستان کو یہ اس کا ایک اور اثرات میں سے ایک اثر ہے کہ سرسید احمد خان کو تحریک پاکستان کا بانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو بڑی قومیں تسلیم کرتے تھے اور جب ادادی ان کو ملی تو برسکین انہی قوموں میں بٹ گیا اور اس دارے کے طلبہ نے مسلمانوں کی ادادی کی جنگ بھی لڑی اور فتح کا امرانی سے ہم کنار ہوئے اردو زبان کا فروغ تو طریقہ الگرد جو ہے اسی سے اردو زبان کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا عربی اور فارسی کے سرکاری طور پر خاتمے کے بعد مسلمانوں میں باہمی رابطہ کی زبان اور ذریعہ تعلیم کے طور پر اردو کو بہت زیادہ نمائی مقام حاصل ہوا سرسید احمد خان اور ان کے جو زیادہ تر ساتھی تھے وہ اپنے مزامین اور تقاریر میں اردو کا ہی استعمال کرتے تھے اس طرح اس زبان میں وسیع علمی اور عدبی ذکیرہ جمع ہو گیا اور ہندو کی مخالفت کے باوجود بھی اردو کو مسلمانوں کی زبان کا دردہ حاصل ہوتا گیا مسلمانوں کی معاشر خوشحالی تو علیگرد کے جو ہے تحریک علیگرد اس کے شروع ہونے کا ایک سبب مسلمانوں کی معاشر بدحالی بھی تھا تعلیم حاصل نہ کرنے کے باعث مسلمان جو تھے وہ ملازمت سے محروم ہو رہے تھے علیگرد کی تحریک نے اس صورتحال کا کامیابش سے ناصر مقابلہ کیا بلکہ جو تھے طلبہ ان کے اندر جوش جذبہ بھر دیا کہ وہ عالی تعلیم حاصل کریں اور اسی کی بدولت ہی وہ سرکاری ملازمت کے حصول میں کامیابی ہو گئے ہیں اور مختلف کاروبار کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تو ملازمتوں میں ہونے کے باعث بھی ان کے معیشت پر اچھے حصرات مرتبہ ہونے لگے ہیں کے بعد ہے تعلیم ایداروں کا کیا تو علیگرد دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان میں تعلیم اور تعلیم ایداروں کو فروغ حاصل ہوا پنجاب میں انجمن حمایت اسلام اور انجمن اسلامی پنجاب سندھ میں سندھ محمد ایسوسییشن اور انجمن اسلام بمبئی کے نام جو ہیں جیدہ نمائیہ ہیں تو یہ مختلف جو علاقے تھے وہاں پہ مختلف تنظیم میں جو تھی مسلمانوں کی وہ نئی گئی تو ان تنظیموں نے ملک کے مختلف حصوں میں تعلیم ایدارے قائم کیے جنہوں نے ملک میں آزادی سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد نمائیہ تعلیم کی حدماس اور انجام دی اور یہ بھی تحریکی علیگرد کے نتیجے میں ایسا ممکن ہوا اللہ حافظ